موزیز ناظرین السلام علیکم قرض اتارنے کا آئیڈیا محمد عوی سیاسین بزوی ایک نوجوان کی جانب سے پاکستان کا قرضہ اتارنے کے لیے حکومت کو مفید مشورہ اور ایک آئیڈیا دیا ہے اس کا کہنا تھا کہ یہ ملک کا قرضہ اتارنا تو بائیں ہاتھ کا کھیلے لیکن یہ حکمران خود نہیں چاہتے کہ قرضہ اترے آسان سی پالیسی ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا آپ کو پتا چل جائے گا سترہ گریٹ کی افسران کرتادات گنی جائے تو دو کروڑ ارام سے بن جائے گی ان سب سے گورنمنٹ کا بیس بیس ہزار بطور کرز لینا معمولی سی بات ہے جو کہ چار خرب مہانہ بنتا ہے اس کے بعد دو سو ستانوے پنجاب کے امپی ایز ایک سو تیس سندھ کے امپی ایز ایک سو چوبیس کے پی کے امپی ایز پینسٹھ بلوچستان کے امپی ایز تین سو چھتیز ایمین ایز کل نو سو پینسٹھ اقتدار میں موجود سیاسی شخصیات ہیں جن سے صرف پانچ پانچ کروڑ فیکس لیا جانا عام سی بات ہے اور ان لوگوں کے لیے یہ رقم دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے تو یہ پچاس ارب بنتا ہے اس کے بعد ایک کروڑ ملک بھرکے سرکاری ملازمین تو ہوں گے جن سے صرف دو ہزار مہانہ بطور کرز لیا جائے تو مہانہ بیس ارب بنتا ہے بیس ہزار سے زائد انکم والے پرائیوٹ ملازمین کم از کم تو پانچ کروڑ ہوں گے جن سے صرف پانچ سو روپے مہانہ کرز لیا جائے جو کہ پچیس ارب بنتا ہے کل تقریباً پانچ کروڑ ہو گیا اور گورنمنٹ اپنے بجڈ میں سے اپنے ریونیو میں سے ایک کروڑ ڈالے کل چھے کروڑ روپے یعنی کہ تقریباً چونتیس ارب ڈالر بنتا ہے جائے کہ پاکستان میں مجموعی طور پر سو ارب ڈالر کرزہ ہو تو تین ماہ کی قلیل مندت جولائی تا ستمبر میں کرزہ ان کے مو پر مارا جا سکتا ہے اور اسی پالیسی کے تحت اگلے تین ماہ میں ہم آئی ایم ایف کو کہہ سکتے ہیں جتنا تم نے کرزہ دیا تھا اب اتنا ہم سے لے سکتے ہو اور اگر یہی تین ماہ کا اتنا بڑا ریونیو پاکستان اپنے دفاع ریلوے سڑکو پی آئی اور دگر اداروں پر لگا دے تو ہمارا ملک کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے صرف چھ ماہ میں مہنگائی کا تو نام و نشان ہی مٹ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ پھر ان اداروں سے جو ریونیو آئے گا وہ اوپر بیان کردہ جس جس پاکستانی سے رقم بطور کرزہ وصول کی گئی ہوں گی ان کو واپس لوٹانے کا سلسلہ شروع کیا جائے اور دو تین سال میں آرام سے واپس ہو جائے گا اور اگر کوئی حقب الوطنی کے تحت دیا گیا کرزہ ملک پر قربان کر دے تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہوگی یاد رہے میں کوئی معیشہ دان نہیں ایک عام پاکستانی ہوں برائے مہربانی اس کو آگے اتنا پھیلاؤ کہ یہ بات حکمرانوں تک اور ماہیرین معاشیات تک مہنچے تاکہ وہ ملک کے لئے کچھ اچھا فیصلہ کریں یہ ملک اور عوام اب باہر کے کرزوں پر نہیں چل سکتا کیونکہ دنیا کے سامنے رسوائی اور زلط الگ ہے اور ان کی کڑی شرائط اور ڈیمانڈ وہ الگ ہے جس کے نتیجے میں حکومت کو ٹیکسز لگانے پڑتے ہیں اور نتیجہ دن مہنگائی کا ایک توفان آتا ہے اور ملک کے متوسط اور غریب عوام کو بھی بھگتنا پڑتا ہے اس لئے خدارہ خدارہ ایسا راہ حل تلاش کیا جائے کہ عوام پر ایک ہی دفعہ بوش جالیں اور کرز اتاریں اور اس ملک کو کرز کے دلدل سے باہر نکالیں اس ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں اور اقتصادی لحاظ سے مضبوط اور خود مختیار بنائیں ہمارا وطن ہماری عوام اب زیادہ کرزوں کی متحمل نہیں ہو سکتی اور اگر آپ کے پاس بھی اس سے بہتر کوئی حل ہے تو اس کو بھی آگے تک پھیلائیں تاکہ عوام ایک آواز ہو کر حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرے ہم دعا گو ہیں کہ محمد عویس یاسین رزوی صاحب جو تحریک لبیک آل اسپورٹس ونگ پاکستان اور کشمیر کے عددار ہیں کارکن ہیں ہم ان کے لئے دعا گو ہیں کہ جو آپ نے سجیشن دی ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالے اور آگے سے آگے اس کو فورورڈ کیا جائے اور حکمرانوں تک یہ پیغام پہنچا جائے تو اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دیرا مت بولیے گا ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ